پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ نے زلیخہ کی پردہ دری کی ہے آپ کو یہ چیز زیب نہیں دیتی اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کی بھی پردہ پوشی کرنے کا حکم دے رہے ہیں ایسی ستار ذات ہے وہ براہ راست نبی کی تربیت ہو رہی ہے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں بند کر دیا گیا اور چھ سات مہینوں میں یہ بات صرف پانچ عورتوں کو پتا چلی وہ بھی ان کے گھر کی عورتیں تھی جیسے ایک حجامنی تھی اور ایک بورچی عورت تھی باقی کچھ کام کرنے والی اس طرح پانچ عورتوں کو یہ بات پتا چلی تو عورتوں نے زلیخہ کو تانے مارنا شروع کیے کہ تو ایک غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی تو زلیخہ نے کیا کیا زلیخہ نے ان عورتوں کو کہا کہ تم دسترخان بچھا کے یہاں پہ بیٹھو اور لیمو کٹو ایک دسترخان بچھایا اردگرد عورتوں کو بٹھایا اور ان کے ہاتھ میں چھوریاں دے دی اور لیمو دے دیئے پھر یوسف علیہ السلام کو بلائیا اور ان سے فرمایا کہ تم ان کے درمیان میں سے گزرو جب یوسف علیہ السلام کو اس نے ان کے درمیان میں سے گزارا تو ساری عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے لگیں اور جس طرح سکتا تھا ہی ہو جاتا ہے اسے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتی رہیں تو زلیخہ نے کہا لیمو کٹو عورتوں نے آنکھیں نیچے کرنے کی بجائے لیمو کٹنے شروع کیے تو لیمو کی بجائے اپنے ہاتھ کٹ دئیے جب یوسف علیہ السلام گزر گئے تو دیکھا ان سب کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور خون سے لطپت ہیں پھر زلیخہ نے کہا کہ اب تم سمجھی کہ میں کیوں اس شخص کے عشق میں مبتلا ہوئی اتنا خوبصورت شخص وہ عورتیں ساری بات سمجھ گئیں اور وہ عورتیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کی مشتاق ہو گئیں انہیں شوق ہونے لگا کہ وہ دوبارہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں تو انہوں نے زلیخہ سے کہا کہ آپ یوسف کو دوبارہ بلاو تاکہ ہم ان کو سمجھائیں کہ زلیخہ کے حال پہ رحم کھا تو زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ بلایا اور ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور سمجھایا ان کا مقصد صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ سے دیکھنا تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو مجھے صرف قید پسند ہے میں ایسا گناہ کرنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر قید خانے میں بھیج دیا گیا اب قید خانے میں جب گئے تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت متاثر ہوئے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہتے تھے یہ جو پانچ عورتیں تھیں یہ قید خانے میں جاتی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ترہ ترہ کے کھانے پیش کرتی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کھانوں میں سے کچھ نہ کھاتے یا تھوڑا بہت کھا لیتے اور باقی اپنے دوسرے قیدیوں کو تقسیم کر دیتے اس قید خانے میں اس جیل میں دو قیدی تھے ایک کا نام ساکی اور ایک کا نام طبخ تھا ایک رات انہوں نے خواب دیکھی ساکی نے کیا خواب دیکھی کہ وہ انگور نچوڑ کے اپنے مالک کو یعنی مصر کے بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے اور طبخ نے خواب دیکھی کہ وہ اپنے سر پہ روٹیاں رکھ کے لے کے جا رہا ہے اور اوپر سے پرندے اس کی روٹیوں کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں اب یہ خواب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے کے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خواب بتائی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی کیونکہ تعبیر بتانے میں یہ خاندان ماہر تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جو شخص سر پہ روٹیاں لے کے جا رہا ہے اور پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ کل اس کو پھانسی دے دی جائے گی اور پھر پرندے اس کا سر نوچ نوچ کے اس کا مغز کھائیں گے اور دوسرے کی تعبیر یہ ہے کہ اسے رہا کر دیا جائے گا دوسرے دن ایسا ہی ہوا ایک کو فانسی دے دی گئی اور ساکی کو رہا کر دیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ساکی سے جاتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سے جا کر درخواست کرنا کہ آپ کی جیل میں ایک بے گناہ قیدی ہے اسے رہا کروا دیں اس وقت کے بادشاہ کا نام ملک ریحان تھا ملک ریحان یا ریحان تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات اللہ کو ناپسند ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگی تو اللہ تعالی نے ساکی کو بھلا دیا اور وہ بادشاہ سے یہ کہنا بھول گیا کہ آپ کی قید میں ایک بے گناہ قیدی ہے اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام سات برس تک قیدی رہے سات سال تک وہ قید میں رہے پدر جلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں اپنا برا حال کر لیا اور ہر وقت روتی رہتی اور روتے روتے نظر بہت کمزور ہو گئی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی گربت نصیب نہ ہوئی ایک دن ملک ریان یعنی مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ سات بالیاں ہری ہیں اور سات بالیاں خوشک ہیں یعنی پودے جیسے گندم کی بالی ہوتی ہے اس نے وہ بالیاں دیکھی کہ سات بالیاں سبز ہیں اور سات خوشک ہیں اور سات موٹی گائے سات پتلی گائے کو کھا رہی ہیں جب اس نے یہ خواب صبح کو اٹھ کے اپنے نجومیوں کو بتائی تو سارے نجومی سوچ میں پڑ گئے اور اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکے پھر وہ غلام جو کہ قید سے ازاد ہوا تھا جس کا نام ساکی تھا اس نے بادشاہ سے کہا کہ قید خانے میں ایک شخص ہے جو کہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں ماہر ہے آپ اس سے یہ تعبیر پوچھیں تو ملک ریان نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بیجا اور اس خواب کی تعبیر پوچھنے کو کہا وہ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور سب سے پہلے تو معذرت کی کہ میں آپ کے بارے میں ملک ریان کو بتانا بھول گیا تھا پھر بولا کہ ملک ریان نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سات بالیاں سبز ہیں اور سات خوشک ہیں اور سات موٹی گائے سات پتلی گائے کو کھا رہی ہیں اس کی تعبیر بتا دیجئے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ کہد پڑنے والا ہے سات سال کہد پڑے گا اور کوئی فصل نہ پیدا ہوگی اور سات سال خوشحالی کے ہوں گے یعنی بہت ہری بری کھیتی ہوگی ساکی نے جا کے یہ خواب کی تعبیر ملک ریان کو بتائی اور ملک ریان نے پوچھا کہ اس کا کیا حل ہے یہ بھی یوسف سے ہی پوچھ کیا ہو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ ساکی آیا اور اس کا حل پوچھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ سات سال جو کہد کے ہوں گے ان کے لیے پہلے سے ہی گلہ جمع کر لیا جائے تاکہ کہد کے دنوں میں وہ جمع کیا ہوا گلہ استعمال کیا جائے ملک ریان کو جب یہ تجویز پتا چلی تو وہ کہنے لگا کہ یہ شخص تو بہت ہی اکل مند معلوم ہوتا ہے اور ملک ریان نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکلوایا اور بات چیت کی حضرت یوسف علیہ السلام نے سارا معاملہ بتایا اور عزیز مصر کے پاس کیسے پہنچا اور اس کی گھر والی کے بارے میں ساری بات بتائی ملک ریان نے تحقیق کی اور عزیز مصر کو بلایا اس کی بیوی کو بلایا ان پانچ عورتوں کو بلایا اور سب کی بات سنی اس پر عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخہ کہنے لگی کہ یہ شخص بہت نیک اور پاک ہے ساری غلطی میری تھی اور میں اس بات پہ شرمندہ ہوں اس وجہ سے آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں مجھے منظور ہے ان پانچ عورتوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامن ہونے کی گواہی دی اور اس وقت سارے رونے لگے اس پر ملک ریان کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت قدروں قیمت ہو گئی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مختلف وزارتوں کی پیشکش کی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا پھر اس نے کہا کہ ہم آپ کو عزیز مصر کا احدہ دینا چاہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے بھی انکار کر دیا پھر ملک ریان نے پوچھا کہ تم خود ہی بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کی ذمہ داری دی جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اناج کی ذمہ داری دے دو تاکہ میں خلق خدا میں ایمانداری کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اناج کی تقسیم کروں اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ ملک ریان اپنی رایا میں اناج کی ٹھیک سے تقسیم نہیں کرتا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے یہ ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی اور بڑے انصاف کے ساتھ اناج کی تقسیم کرنے لگے اور قہد کے دنوں کے لیے اناج کو جمع کر لیا دن گزرتے گئے اور ملک ریان کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت بڑھتی گئی اور ملک ریان نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھا دیا اور ان کے سر پہ تاج رکھ دیا یعنی مصر کی بادشاہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ کب قہد آئے گا اور وہ اس کے لیے تیار ہو گئے ادھر زلیخہ کا یہ حال تھا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لیتا وہ اس کو پیسہ اور انام دیتی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں فقیر نہیں ہو چکی تھی اور لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پہ پیسہ دے دے کے اس کے پاس سب روپیہ پیسہ ختم ہو چکا تھا جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے تو چالیس ہزار جوان مسلح پوش اور چار ہزار جوان کمر بند ذری اور ایک ہزار صحبے ہوش مند یعنی اکل مند لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام اسی طرح سوار ہو کر اللہ کی مرضی سے اس راستے سے گزرے جہاں پہ زلیخہ تھی اس وقت زلیخہ بڑیا ہو چکی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں رو رو کر اس کی نظر جا چکی تھی لونڈیوں نے ان کو دیکھا تو جا کر زلیخہ کو خبر دی کہ اے زلیخہ آج حضرت یوسف علیہ السلام یہاں آئے ہوئے ہیں یہ سنتے ہی زلیخہ بے تہاشا دوڑی ہوئی آئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پکارنے لگیں کہ اے ابن کریم ذرا تو ٹھہر جا اور اس بڑیا کا کچھ حال تو سن لے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سن کر فوراں اپنا گھوڑا وہیں پہ روک دیا اور بولے کہ اے زلیخہ یہ کیا حال ہے تیرا کہاں ہے وہ حسن و جمال اور خوبصورتی تیری وہ بولی کہ اے یوسف مجھے تیرے عشق نے برباد کر دیا ہے اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ابھی تک تیرا ویسے ہی عشق موجود ہے وہ بولی کہ اپنے ہاتھ کا چابک میرے موں کے قریب لاؤ وہ جو گوڑے کو چلانے کے لئے ہنٹر پکڑا ہوتا ہے وہ میرے موں کے قریب لاؤ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ذرا اس کے موں کے قریب کیا اور یکا یک ایسی تپیش اس کے موں سے آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چابک گرم ہو گیا اور مارے تپیش کے حضرت یوسف علیہ السلام نے چابک کو زمین پر گرا دیا دولیخہ بولی اے یوسف آج تقریباً چالیس برس ہوئے ہیں یہ شولہ آدھی میرے دل پر چلتا ہے اور میں تیرے عشق میں جل گئی ہوں دیکھا ذرا سا شولہ آدھی میرے دل کا تجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور اپنا چابک فوراً پھینک دیا اے یوسف میں دن رات تیرے عشق میں پیچو تاب کھاتی ہوں مجھ پر رحم کھا اور حضرت یوسف علیہ السلام رحم کھا کر اور زولیخہ کا یہ حال دیکھ کر اپنے گھوڑے سے اترے اور وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور بولے اے زولیخہ تو میرے خدا پر ایمان لیا یہ کہتے ہی فوراً زولیخہ مشرف با اسلام ہوئی پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زولیخہ بتا کہ کیا مانگتی ہے وہ بولی اے یوسف علیہ السلام خدا کے دربار میں میرے واسطے دعا کیجئے کہ مجھے وہی حسن و جمال اور بنائی مل جائے یعنی میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے تو میں باقی ساری عمر تمہاری خدمت میں صرف کر دوں گی اور اپنے خدا کی عبادت میں مصروف رہوں گی یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سر کو نیچا کیا اور کچھ دیر تعمل میں رہے اور اسی وقت وہی نازل ہوئی کہ اے یوسف مانگو کیا مانگتے ہو تمہاری ہر دعا قبول ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام نے دو رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور پھر سجدے میں چلے گئے اور کافی دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ابھی آپ نے سر اٹھایا ہی نہ تھا کہ زلیخہ نے آواز دی اے یوسف اپنا سر اٹھاؤ تم نے جو چاہا تھا وہ مجھے حاصل ہو گیا ہے ان کے کہنے پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور زلیخہ کی طرف دیکھا تو وہ خوبصورت اور جوان ہو چکی تھی اور اس کی بنائی بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ سے اطاع کر دی تھی زلیخہ نے اپنے صورت کو آئینے میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائی اور پھر ایمان میں ترقی ہو گئی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف بھی خیال نہ کیا اور چلی گئی ان کے جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے اے زلیخہ تم کہاں جاتی ہو مجھے چھوڑ کے وہ بولیں کہ جس نے یہ شکل و صورت اور بنائی مجھے عطا کی ہے میں اس کو چھوڑ کر نہ حق یوسف کے پاس اپنے آپ کو کیوں برباد کروں مجھے چاہیے کہ میں اسی کے خیال میں رہوں یعنی زلیخہ کو عشق حقیقی نصیب ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخہ پر بہت خوش کی مگر وہ بھاگتی رہی اور غیب سے آواز آئی کہ اے یوسف صبر کر جلدی مت کر اس کے بعد زلیخہ غم خانے میں جا کر بیٹھی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خاص تگاری میں اس کی طرف لوگوں کو بیجا لیکن وہ قبول نہیں کرتی تھی اور تقریباً چالیس روز تک اسی طرح بیٹھی رہی اور چالیس دن کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنا درد سہا کہ شاید زلیخہ نے بھی چالیس برس میں اتنا درد نہ اٹھایا ہو ادھر ملک ریان نے زلیخہ کے پاس پیغام بھیجا اور بہت سے لوگ جا کر اس کو واضح نصیحت کرتے اور چالیس روز کے بعد اس نے نکاح کرنا قبول کر لیا اور زلیخہ کا حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح ہو گیا اور کچھ عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخہ سے گزشتہ حال معلوم کیا تو وہ بولی کہ عزیز مصر بڑا تھا ضعیف تھا اور میں اس وقت جوان تھی اور جو کام زن و شہر میں تخلیہ میں ہوتا ہے وہ میرے اور عزیز مصر کے بیج میں نہ تھا پس حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخہ نے مل کر اپنے گھر کو بنایا اور رہن سہن شروع کر دیا کچھ عرصے کے بعد ان سے دو لڑکے پیدا ہوئے اور جب ملک ریان بلکل بڑا ہو گیا اور تمام کاروبارے بادشاہی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا تو خود گوشہ نشینی اختیار کر لی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی سلطنت کے کل اختیارات مل گئے تو وہ خلق اللہ کی یعنی اللہ کی مخلوق کی پرورش کرنے لگے اور جس کو جتنی ضرورت ہوتی اس کو غلہ دیتے رہتے اور بکسرت فقیروں اور محتاجوں کو صدقہ خرات دیتے رہتے کچھ مدت کے بعد کہت سالی آئی یہاں تک کہ ایک من غلہ کی قیمت دو دینار ہو گیا اور تمام گردوں نوا اور اطراف سے لوگ مصر میں آتے اور غلہ خریدنے کے لیے جمع ہو جاتے اور آ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ وقت قریب ہے کہ ہم لوگ بھوکے مر جائیں گے یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس کا حق دیا اور فرمایا کہ غلہ سے محروم رکھنا سخت گناہ کا کام ہے یہاں تک کہ سارے ملکوں میں کسی کے پاس روپیہ پیسہ درم دینار جو بھی ہوتا وہ سب کا سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے کر آتے اور غلہ خریدتے اس طرح سارا روپیہ پیسہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خزانے میں داخل ہو گیا اور پھر جب دوسرا سال آیا تو لوگوں نے اپنے مویشیے غلے کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دئیے اور تیسرے سال میں تمام لونڈیاں غلے کے عوض بیچ دیں اور چوتھے سال میں اپنے تمام کپڑے وغیرہ اور جو کچھ پاس تھا وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کو غلے کے عوض میں بیچ دیا اور پانچویں سال میں جو زمینیں تھیں وہ بھی بیچ ڈالیں چھتے سال میں لوگوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو غلے کے عوض گروی کر دیا اور ساتویں سال میں لوگوں نے اپنی ذات کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پجرت میں دے دیا اور کوئی آدمی بھی سارے ملک میں ایسا نہ رہا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام نہ ہو سب حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام ہو گئے یہ حال دیکھ کر تمام مخلوق کہنے لگی کہ ہم نے ایسا بڑا بادشاہ کہیں نہیں دیکھا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی مخلوق کو غریب و نچار دیکھا تو پھر بادشاہ ملک ریان بن ولید سے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی اگر میرے ہر بال کے موں میں سو سو زبانے ہوں تو بھی میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہ کر سکوں گا جب قہد کے سات سال پورا ہونے کا وقت قریب آیا اور چالیس دن باقی رہ گئے تھے تو سارا اناج اور گلہ ختم ہو گیا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تیری مخلوق بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جائے گی اگر تو نے رحم نہ کیا تو غیب سے آواز آئی کہ اے یوسف ہم نے تیرے چہرے سے ان کی روزی پیدا کر دی یہ تجھے دیکھیں گے تو ان کی بھوک اور پیاس جاتی رہے گی پھر حضرت یوسف علیہ السلام ایک میدان میں بیٹھ جاتے اور لوگ آکے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کرتے جس کی وجہ سے ان کی بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی اور اسی طرح چالیس دن بھی گزر گئے ادھر کنان میں حضرت یقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی بھی کہت سالی میں مبتلا تھے اور حضرت یقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جو تم بھی مصر سے جا کے کچھ غلہ اور اناج وغیرہ لے آو تو ان کے پاس جو کچھ تھا سارا روپیہ پیسہ جمع کر کے بیٹے مصر آ گئے اور جہاں پہ غلہ تقسیم ہو رہا تھا وہاں پہ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو پہچان لیا حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ ان سب کو میرے پاس لے گیا ان سب کو پکڑ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کون لوگ ہو تم مجھے جسوس معلوم ہوتے ہو تو وہ کہنے لگے اے ہمارے آقا ہم ایسے نہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں ہم کنان کے رہنے والے ہیں اور ہمارا باپ پیغمبر ہے ہم بارہ بائی ہیں اور کنان میں رہتے ہیں لیکن اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے دس بائی موجود تھے اور ایک بنیامین جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بائی تھا اسے وہ حضرت یقوب علیہ السلام کے پاس کنان میں چھوڑ کر آئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہمارے ایک بائی کو بیڑیا کھا گیا تھا جب ہم اسے سیر کرنے کے لیے میدان میں لے کر گئے اور دوسرا بائی باپ کے پاس خدمت کے لیے کنان میں ہی ٹھہر گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم لوگ سچ بولتے ہو تو ایسا کرو کہ کنان میں جو تمہارا چھوٹا بائی ہے اس کو بھی لے کر آؤ اور تب تک تم میں سے ایک بائی میرے پاس موجود رہے گا جب تم چھوٹے بائی کو لے کر آؤ گے تو وہ بائی میں تمہیں واپس کر دوں گا اور تمہیں ایک اونٹ بوجھ کا زیادہ دوں گا یعنی جتنا غلہ اب دے رہا ہوں اس سے زیادہ غلہ دوں گا اور اگر تم اس بائی کو نہ لا سکے تو میں تمہیں بلکل بھی غلہ نہ دوں گا وہ بائی کنان گئے اور حضرت یقوب علیہ السلام سے جا کر سارا قصہ بیان کیا اور کہنے لگے کہ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بیج دیں تاکہ ہمیں اس کے حصے کا بھی غلہ ملے اور مصر کے حکمران نے ایک اونٹ مزید تحفے میں دینے کا وعدہ کیا ہے حضرت یقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ جیسے تم پہلے میرے بیٹے یوسف کو لے کے گئے تھے اسی طرح مجھے بنیامین کے بارے میں فکر ہوتی ہے کہ کہیں وہ گم نہ ہو جائے بیٹوں نے دوبارہ سے بہت منت سماجت کی اور کہنے لگے کہ اگر آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں بیج دیں تو ہم غلے سے محروم ہو جائیں گے اس کے بعد حضرت یقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا بنیامین کو رخصت کرنے کے بعد حضرت یقوب علیہ السلام رونے لگے اور یہ دیکھ کر تمام اہل کنان بھی رونے لگے بلاخر بھائی حضرت بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کے لیے ایک دسترخان لگایا اور اچھے اچھے کھانے رکھ دیئے اور فرمایا کہ تم میں سے جو ایک ماں کے بطن سے ہیں وہ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اس پر تمام بھائی ایک جگہ بیٹھ گئے اور بنیامین علیہ السلام اکیلے رہ گئے بنیامین علیہ السلام رونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو تو بنیامین کہنے لگے کہ یہ سب بھائی ایک ماں سے ہیں اور میں اور میرا ایک بھائی جسے بیڑیا کھا گیا ہے وہ ایک ماں کے بیٹے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ تم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھالو یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو اندر لے گئے اور کھانا کھانا شروع کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامنے اپنے چہرے سے نکاب اٹھایا یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے حسن کی وجہ سے اپنے چہرے پہ ایک نکاب رکھتے تھے اور بنیامین کی موجودگی میں وہ نکاب چہرے سے اٹھا دیا تو بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ آپ تو میرے وہی بھائی ہیں جس کو بھیڑیا کھا چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں تمہارا وہی بھائی ہوں اور بنیامین کو ساری داستان سنائی کہ کس طرح بھائیوں نے مجھے دھوکا دیا اور کوئے میں ڈال دیا پھر سوداگروں نے مجھے خریدا اور بلا آخر میرے سبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مصر کی بادشاہی اتا فرمائی اور اپنے بھائی بنیامین سے فرمایا کہ تم اپنے دوسرے بھائیوں سے اس بات کا تذکرہ مت کرنا میں کسی نہ کسی بہانے سے تمہیں اپنے پاس رکھ لوں گا یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو اونٹوں کے بوجھ بھر کے اناج کے دیئے اور ایک اونٹ زیادہ دیا اور جو بنیامین کا اونٹ تھا اس کے بوجھ میں اپنا پانی پینے والا پیالہ چھپا دیا سب بھائی اور بنیامین یہ سارے اونٹ لے کر روانہ ہو گئے جب راستے میں پہنچے تو پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کو دڑایا اور کہا کہ اس ساری جماعت کو واپس لے کر آؤ جب وہ غلام سارے بھائیوں کو اور بنیامین کو واپس لے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک پیالہ گھما ہے اور مجھے تم پر شک ہے لہٰذا تم تلاشی دو جب سب کی تلاشی لی گئی تو حضرت بنیامین کے اونٹ کے بوجھ میں سے وہ پیالہ نکلا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ مجھے چور معلوم ہوتے ہو لہٰذا تمہیں کیا سزا دی جائے یاد رہے کہ اس دور میں جو شخص چوری کرتا تھا وہ چوری کرنے والے کا غلام بن جاتا تھا تو لہٰذا بھائیوں نے کہا کہ جس نے چوری کی ہے آپ اسے غلام بنالیں باقی سب کو چھوڑ دیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا اس پر بھائی کہنے لگے کہ دیکھیں ہم اپنے والد سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم بنیامین کو باحفاظت واپس لائیں گے ہمارے باپ کا پہلے بھی ایک بیٹا کھو چکا ہے لہذا ہمارے والد محترم اس کے غم کو برداشت نہ کر سکیں گے تو آپ ایسا کریں اب ہم میں سے کسی ایک بھائی کو بنیامین کی جگہ پہ اپنے پاس غلام بنا لیں اور بنیامین کو چھوڑ دیں حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ کسی کی چوری کا بدلہ کسی کو دوں میں ایسا گناہ ہرگز نہیں کروں گا بھائیوں کے لاکھ اسرار کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات ماننے پہ تیار نہ ہوئے بعض روایات میں آتا ہے کہ اس پر بھائی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی فوج کا مقابلہ نہ کر سکے ان میں سے ایک بھائی کہنے لگا کہ آپ سب لوگ چلے جائیں میں تو بنیامین کو لیے بغیر کنان نہ جاؤں گا جب بھائیوں نے کنان جا کر حضرت یقوب علیہ السلام کو یہ خبر سنائی کہ مصر کے بادشاہ نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا ہے ہماری لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس نے بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں بیجا یہ خبر سننے کے بعد حضرت یقوب علیہ السلام کی آنکھیں الٹ گئیں اور وہ بہوش ہو گئے اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اے یقوب اگر تم خدا کو یاد کرو گے اور نہ رو گے تو تم کو راحت ملے گی ورنہ زیادہ پریشانی ہوگی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ جواب سن کر حضرت یقوب علیہ السلام کو کچھ دل جمع ہوئی اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ جا کر میرے بنیامین کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے میوس نہ ہونا کیونکہ اس کی درگہ سے کوئی محروم نہیں رہتا بیٹوں نے اپنے والد محترم کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگے کہ آپ ہمیں مصر کے بادشاہ کے لئے کوئی خط لکھ دیجئے ممکن ہے کہ آپ کا خط پڑھ کر وہ بنیامین کو چھوڑ دے حضرت یقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خط لکھا بھائی خط لے کر مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کے دست مبارک سے لکھا ہوا نامہ مبارک دیکھا تو اس کو بڑی تعظیم کے ساتھ پڑھا اور اس نامہ مبارک کو پڑھتے ہی زارو زار رونے لگے اور پھر فوراں ہی اس خط کا جواب اپنے والد محترم کو لکھا حضرت یقوب علیہ السلام اس خط کا جواب دیکھ کر کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ مصر کا بادشاہ یوسف ہی ہے کیونکہ پیغمبر کے خط کا جواب پیغمبر ہی دے سکتا ہے اے میرے بیٹو تم مصر کے بادشاہ کے پاس جاؤ اور نہائیت انکساری کے ساتھ اپنے بھائی بنیامین کو طلب کرو شاید وہ مہربان ہو کر میرے بیٹے کو چھوڑ دے اور ایک اونٹ بوجھ گہوں بھی دے دے کیونکہ یہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اس کے بعد بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر گئے اور انہوں نے جا کر دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو امدہ لباس پہنا رکھا تھا اور نوکر چاہ کر ان کی خدمت میں لگا رکھے تھے اور ان کو سجا سورا کر شہانہ لباس پہنا کر تخت پر اپنے برابر بٹھایا ہوا تھا یہ دیکھ کر وہ آپس میں کہنے لگے کہ شاید مصر کا بادشاہ یوسف ہی ہے ورنہ ایسی شفقت سے اپنے برابر تخت پر بٹھانا سوائے حقیقی بھائی کے کون کس کو بٹھاتا ہے خدا نہ خواستہ اگر ہم کسی مصیبت میں پڑے تو اپنے چھوٹے بھائی کو سفارشی بنوائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کا چہرہ متغیر دیکھا تو کہنے لگے کہ کم سے کم یہ یاد کرو کہ تم نے اپنے بھائی یوسف پہ کیا کیا ظلم ڈھائے تھے اس بات کو سننے کے بعد وہ کہنے لگے کہ سچ تو یہی ہے کہ آپ ہی یوسف ہیں اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں میں ہی یوسف ابن یقوب علیہ السلام ہوں اور یہ میرا حقیقی بھائی ہے بے شک اللہ تعالی نے ہم پر احسان کیا اور اللہ تعالی پرہیزگاروں پہ احسان کرتا ہے یہ سننے کے بعد بھائی یہ سننے کے بعد بھائی ناچار ہو کر گر پڑے اور زارو زار رونے لگے اور اپنی زبانوں سے کہنے لگے کہ تمہارا خواب سچا ہے اور ہمارا حسد غلط ہے اللہ تعالی نے تم پر اپنا فضل کیا ہم سب گناہگار ہیں اب تم چاہو تو ہماری سزا مقرر کر دو وہ سب جائز ہے اور اگر چاہو تو تم اپنی مہربانی سے معاف کر دو یہ تمہاری بزرگی کے لائق ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کا یہ آجزانہ کلام سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے پوچھا کہ مجھے میرے باپ کی خبر بتاؤ ان کا کیا حال ہے تو بھائیوں نے کہا کہ وہ آپ کا کرتہ موہ پہ رکھ کے روتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی بنائی چلی گئی اور ہر وقت آپ کے غم میں مبتلا رہتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے پہلے میرے باپ کو جا کے میری خبر دے گا تاکہ ان کی آنکھیں میری طرف سے تھنڈی ہو جائیں تو ان میں سے ایک بھائی تھا جس کا نام تھا ساز اس کو روزانہ ڈیڑھ سو کوس چلنے کی عادت تھی وہ کہنے لگا سب سے پہلے یہ خبر میں اپنے باپ کو جا کے دوں گا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا کرتہ دیا اور کہنے لگے میرا یہ دوسرا کرتہ لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا جس کی وجہ سے ان کی نظر واپس آ جائے گی یہ وہ کرتہ تھا جس کو پہن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نجات پائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہودہ اور دوسرے بھائی کو رخصت کرنے کے بعد اپنے سب بھائیوں کو اچھے اچھے کپڑے اور اناج دیا اور اچھے اچھے گوڑے بطورے ہدیہ باپ کے پاس بیجے اور تمام اہل کنان کو حصہ اور تمام اہل کنان کے لئے مختلف تحائف بیجے اور فرمایا کہ اہل کنان کو کہنا کہ میرے باپ کے حق میں دعا کریں اس کے بعد حضرت یقوب علیہ السلام اپنے تمام گھر والوں کو لے کر مصر کے قریب پہنچے اس بات کو سن کر بادشاہ ریان بہت خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تم کو ادائے شکر واجب ہے اپنے ماں باپ سے اور تم نے جتنا مال پہلے کنان والوں کو بیجا ہے اس سے زیادہ مال شکرانے کے دور پہ فقیروں اور محتاجوں کو خیرات کرو پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے لشکر بادشاہت کے ساتھ مصر سے نکل کر دو منزل آگے اپنے باپ کے استقبال کو آئے ادھر یقوب علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ راستے میں جس سے ملاقات ہوتی اس سے یہی پوچھتے کہ بتاؤ میرا یوسف کہاں ہے کیا تم لوگوں میں ہے یا نہیں وہ لوگ کہتے کہ ہم میں کیسے ہو سکتے ہیں ہم تو ان کے غلام ہیں چنانچہ اسی راستے میں تقریباً اسی سوار اونٹ پر گزرے اور سب سے حضرت یقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حال دریافت کیا اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بزاتے خود نہائیت باہشمت لشکر کے ساتھ آ پہنچے اور حضرت یقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام آمنے سامنے ہو گئے اور دونوں باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی دونوں ایک دوسرے کے سینے لگ کے رونے لگے یہ حال دیکھ کر تمام اہلِ لشکر بھی رونے لگے اور ان کے سب بھائی بھی رونے لگے حضرت یقوب علیہ السلام کا سر بلند ہوا یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے اور اسی اسلام میں دیکھا کہ کبھی حضرت یقوب علیہ السلام ہستے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام روتے تھے اور کبھی حضرت یوسف علیہ السلام ہستے تھے تو کبھی حضرت یقوب علیہ السلام روتے تھے پھر اس کے بعد حضرت یقوب علیہ السلام اپنے تمام اہلِ بیعت کو لے کر قصرِ مولا میں پہنچے جو کہ خاص حضرت یقوب علیہ السلام کے لئے بنایا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو جا کر شاہی تخت پر بٹھایا اور خود بھی بیٹھے پھر سب بھائیوں نے ان کے آگے سجدہِ تعظیمی کیا یاد رہے کہ اس وقت تعظیم کے طور پہ یعنی احترام کے طور پہ سجدہ کرنا جائز تھا بعد میں شریعت نے اسے منع کر دیا اور اب تک کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا منع ہے جب بھائیوں کو سجدے میں دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا خواب سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا اس کے بعد ملک ریان بھی حضرت یقوب علیہ السلام کو دیکھنے کے لئے آیا اور خدا کے فضل و کرم سے ان کی محبت میں برکت ہوئی اور وہ بھی دینِ اسلام سے مشرف ہوا اس کے اسلام میں آنے سے کئی اور لوگ اسلام میں داخل ہوئے حضرت یقوب علیہ السلام کو جو دیکھنے آتا وہ ہی اسلام قبول کر لیتا پھر حضرت یقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے اس وقت بادشاہ کے گھر میں سات چکیاں تھی اور ہر چکی کا وزن پانچ ہزار من تھا ایک دن حضرت یقوب علیہ السلام کے پاؤں کو ایک چکی سے ٹھوکر لگی یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے آ کر اس چکی کو اٹھا کر پھینک دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دریائے نیل کے کنارے رہنے کے لیے امارت بنوا دی اور پھر وہیں پہ سکونت اختیار کر لی روایت میں ہے کہ حضرت یقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم کو معلوم تھا کہ میں کنان میں ہوں پھر تم نے مجھے اپنے حال کی خبر کیوں نہ دی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے معدبانہ ارز کی کہ اباجان میں بہت خطوط آپ کی خدمت میں لکھے اور سب کے سب ابھی تک ایک صندوق میں رکھے ہوئے ہیں جب میں خطوط لکھنے لگتا تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آ کر مجھے منع کر دیتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی تمہاری ملاقات کا وقت نہیں آیا کچھ عرصہ باقی ہے تو دوستو یہی پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا اختتام کرتا ہوں ہماری محنت کا سمر لائک اور سبسکرائب کر کے ضرور دیجئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو